میں مبارک پیش کرتا ہوں میزبانِ محفل حضرت قبلہ سابری صاحب کو کہ جنہوں نے اتنا پیارا عنوان منتخب کیا ہے کتنی پیاری یہ مجلس ہے اور کتنا پیارا اس کا عنوان ہے میرے آقا کے والدین کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے اور سنیں اہلِ تل اہلِ معرفت اہلِ نظر کہتے ہیں کہ جو حضور کے والدین کا ذکر کرتا ہے ذکر سنتا ہے حضور کے والدین کریمین کے ذکر پاک کی محفل میں حاضری لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں کشادگی پیدا کرتا ہے اس کے روزی میں برکت نازل فرماتا ہے اس کے گھر میں آل و آیال میں اس کے بچوں میں اللہ تعالیٰ وسطیں برکتیں اور کشادگیاں عطا کرتا ہے جو آقاِ کائنات کے والدین کریمین کا ذکر کرتے ہیں آج کی محفل آپ بڑے انہماک سے دل سے توجہ سے سنیں اور جب جائیں تو اگلے سال تک پھر آپ کاؤنٹنگ کرنا کہ آپ کو کتنی برکتیں ملی ہیں کتنی رحمتیں مزید نصیب ہوئی ہیں یہ میرا بھی مشاہدہ ہے جو میرے آقا کے والدین کریمین کا تذکرہ کرتا ہے ماں ہر ایک کو پیاری لگتی ہے باپ ہر ایک کو اپنا باپ پیارا لگتا ہے آپ کے سامنے آپ کے باپ کی کوئی تعریف کرے تو خوش ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی تو جو میرے آقا کے والدین کریمین کا ذکر کرتا ہے ذکر سنتا ہے حضور خوش ہو جو مدینہ منورہ میں ایک اللہ کے صالح ولی بزرک ان سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ میرا ایک دوست ہے اس کو زیارتیں حبیب نہیں ہو رہی بڑے درود پڑے بڑی محنتیں کی اور بڑے اس نے مواجہ شریفے عرض داریاں کی لیکن اس کو دیدار نہیں ہو رہا تھا اس کو کسی اہل اس بدو نے کہا کہ میں اتنے اتنے پیسے لوں گا میں نے کہا جو لینا ہے دے دوں گا لیکن مجھے ایک مرتبہ میرے آقا کی امی جان کی دربار پہ لے جاؤ وہ کہتے ہیں مجھے وہ بدو لے گیا ایک پہاڑی پر مزارِ انور ہے کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو امی جان کی مزارِ انور کے قدمین شریفین میں جا کر دیتے ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے میں عرض کر رہا تھا کہ امی جان کائنات میں کسی کا بیٹا ایسا بیٹا نہیں ہوگا جسا آپ کا بیٹا کسی کی ماں ایسی خوشبخت ماں نہیں ہوگی جیسی محمدِ عربی کی ماں ہے امی جان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے شہزادے سے کہیے کہ مجھے اپنا دیدار کرائیں میں تڑپ رہا ہوں رو رہا ہوں بڑے زمانے سے دل میں یہ امید لگی ہوئی ہے کہ میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھوں امی جان میں آپ کو سفارشی بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ کہتے ہیں میں رو بھی رہا تھا عرض بھی کر رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جسے میرے دل پر تسکین اور سکون تاری ہو گیا مجھے ایسے لگا کہ میری درخواست قبول ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں میں شام کو واپس آیا مدینہ منورہ مواجہ شریف پہ سلام پیش کیا اور اپنی رہاشگاہ پہ آیا عیشہ کے بعد ابھی لیٹا ہوں ابھی آنکھ لگی ہے تو مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہوگی ہے حضور کی زیارت نصیب ہوگی آپ نے فرمایا کہ اٹھو میں تجھ سے ملنے آیا ہوں کہ تیرے لیے سفارش میری امی جاننے کی پھر سرکار نے شفقت فرمائی دیدار بھی ہوا اور اپنے سینے سے بھی لگایا سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم یہ روایت ہے شعب العیمان میں امام بے کی بیان کرتے ہیں المقاصد الحسنہ میں بھی یہ روایت ہے کنزل مال والے بھی یہ روایت لائے ہیں تفسیر در منصور میں بھی یہ روایت ہے میرے آقا نے فرمایا لو ادرک والدیت او اہدو ہما اگر میرے والد گرامی اور میری والدہ ماجدہ میرے پاس آ جائیں حضور کی میرے آقا کی والدہ ماجدہ اس وقت رہلت فرما گئی تھی جب حضور کی عمر مبارک سات سال کی تھی کتنی اور حضور ابھی امی جان کے بطن پاک میں تھے کہ والد گرامی سیدنا عبداللہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے بچپن سے ہی حضور در یتیم ہو گئے تھے تو آپ فرماتے ہیں لو ادرک لو ادرکتو والدیت او اہدو ہما اگر میرے والدین کریمین میرے پاس آ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک آ جائے میری امی جان آ جائے یا میرے اببا جان آ جائے وَأَنَفِي سَلَاةِ الْعِشَاہِ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں وَقَدْ كَرَتُ بِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ میں فاتحہ صورتِ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوں نماز کے دوران میری امی جان آ کر مجھے پکارے تُنا دی یا محمد میرے اببا جان آ کر مجھے پکارے یا محمد افرمتِ اجب جوہا لبائی میں دورانِ نماز ہی کہتا کہ لبائی میری امی لبائی میرے اببا جان کتنا پیار ہے میرے آقا کا اپنے والدین کریمین سے وہ نماز نقوی نماز ہے تیری میری نماز تو نہیں ہے نقوی نماز ہے حضورِ قلب والی نماز ہے میرے آقا فرماتے ہیں اگر دورانِ نماز بھی میری والدہ مجھے پکارے میرے والد مجھے پکارے تو میں نماز توڑ کر بھی کہوں کہ لبائی کہ یا امی میں حاضر ہوں میری امی جان میں حاضر ہوں میرے اببا جان پڑیے سل اللہ علیہ سل اللہ علیہ سل اللہ علیہ سل اللہ علیہ لوگوں کا علم محدود ہے فکر محدود ہے متعلیہ محدود ہے جس نے کوئی ایک چیز پڑی تو اس پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کو دل کی کہرائیوں سے متعلیہ کریں تو پھر پتا چلتا ہے کہ حضور کے والدین کا مقام کیا ہے درجہ کیا میرے آقا کی حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل میں اور یہ روایت اسیرت النبویہ میں میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ استفا من ولد آدم ابراہیم وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے میرے دادا جان ابراہیم خلیل کو چنا ابراہیم خلیل کا انتخاب کیا کس طرح وَاتَّخِذَهُ خَلِيلًا تو اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا اپنا دوست بنایا وَاسْتَفَهُ مِنْ وَلَدِ اِبْرَاہِيمًا اِسْمَائِيلًا پھر اِبْرَاہیم کی بھی بہت ساری اولاد تھی لیکن اِبْرَاہیم کے اولاد سے اللہ تعالیٰ نے میرے دادا جان اِسْمَائِيل زبیح اللہ کو چنا منتخب کیا پھر اِسْمَائِيل کی بھی بہت ساری اولاد ہوئی دنیا میں پھیلی میرے آقا فرماتے ہیں سُمْ مصطفیٰ مِنْ وَلَدِ اِسْمَائِيل نِزَار اولادِ اِسْمَائِيل میں سے میرے دادا جان جس کا نام نزار تھا اللہ نے ان کو چنا ان کو پسند کیا سُمْ مصطفیٰ مِنْ نِزَار مُدر پھر نزار کی بہت اولاد پھیلی دھرتی پہ ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے مُدر کو چنا وہ مُدر جو میرے آقا کے دادا جان ہے سُمْ مصطفیٰ مِنْ مُدر کِنَانَ پھر مُدر کی اولاد پھیلی دنیا کی اندر ان کے پوتے پر پوتے نسل ان کی بڑھی لیکن اللہ نے ان کی اولاد میں سے میرے دادا جان کنانہ کو پسند فرمایا کنانہ کو اللہ نے چنا میرے آقا نے فرمایا کہ پھر کنانہ کی اولاد بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے سُمْ مصطفیٰ مِنْ کِنَانَ تَقُرِيشا کنانہ میں سے اللہ نے قُرِيش کو چنا پسند کیا ان کو منتخب کیا بھئی ایک تو آپ بھی منتخب کرتے ہیں نا ابھی جو فیبروری میں الیکشن ہوئی آپ نے بھی ووٹ دیئے تھے وہ تو دگر بات ہے کہ وہ چوری ہو گئے یا پینتالیس اور سنتالیس والا تو فرق آپ کو معلوم ہے آپ کے ووٹ آپ نے کس کو دیئے وہ کہاں چلے گئے یہ تمہارا چناو تھا کہ وہ لوگ بدل بھی سکتے ہیں لیکن جن کو اللہ چنتا ہے وہاں نہ کوئی فارم پینتالیس ہوتا ہے نہ کوئی فارم سنتالیس ہوتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے اس کو کائنات کے اندر منفرد اور ممتاز مقام بتا فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا میرے آقا نے فرمایا سم مستفیٰ من قریش بنی حاشن پھر قریش کا نسل بھی بڑھا تو اللہ نے ان میں سے میرے دادا جان جنب حاشن کو چنا حاشن کو اللہ نے پسند کیا ان کو سرداری ان کو تاجداری ان کو عزت ان کو رفت ان کو عالی مقام عطا فرمایا میرے آقا نے فرمایا پھر بنو حاشن کی بھی اولاد بڑھی ان کے اولاد میں اللہ نے برکتیں دی سم مستفیٰ من بنی حاشن بنی عبد المطل پھر حاشن کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے دادا جان عبد المطل کو چنا پھر عبد المطل کی بہت اولاد ہوئی عبد المطل کی بہت اولاد ہوئی لیکن اللہ نے میرے بابا جان عبد اللہ کو چنا جس کو اللہ چنتا ہے بولو جس کو اللہ چنتا ہے میرے آقا نے فرمایا سم مستفانی من بنی عبد المطل پھر عبد المطل کی اولاد میں سے میرے ابا جان عبد اللہ پھر عبد اللہ میں سے اللہ نے مجھے چنا ہے یہ اللہ کا چنا ہے یہ آسمانی چنا ہے اور اس چنا میں جو کوئی اعتراض کرے کوئی شک کرے کوئی انکار کرے ان کے ایمان کو تکنے اور ان کے ایمان پر کلام کرنا شروع کرے اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے میرے آقا کے والدین مومن ہیں اللہ کے ولی ہے کامل اور اکمل ہے سنیے اللہ تعالیٰ کسی مشرق کو نہیں چنتا کسی کافر کو نہیں چنتا اگر وہ چنتا ہے تو اس کا چناؤ برگزیدہ بندوں کے لیے ہوتا ہے جس کو چنتا ہے کسی کو ولی کرتا ہے کسی کو چنتا ہے نبی بناتا ہے کسی کو چنتا ہے غوث اور کتب اور کلندر بناتا ہے یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے جس کو اللہ چنتا ہے اس کے تذکرے زمین میں بھی ہوتے ہیں اس کے تذکرے آسمانوں میں بھی ہوتے ہیں یہی نہیں کہ آپ عرص قائدین منا رہے ہیں کراچی میں کتنی کتنے قبرستان ہیں کتنی قبریں لاکھوں کروڑوں لوگ سوئے ہوئے ہیں لیکن آپ کسی اور کا یوں عرص نہیں مناتے ان کو یوں یاد نہیں کرتے جس طرح مفتی آزم کشمیر حضرت قبلہ غلام قادر رحمت اللہ علیہ کو تم یاد کرتے ہو جس طرح حضرت قبلہ شاہ آمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہو ان کے مزاروں پہ جاتے ہو ان کے ارے یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہ عام نہیں یہ خاص ہے مردان خدا زندہ موجود مزاروں میں مردان خدا زندہ موجود مزاروں میں اللہ کے شیر جو ہے بیٹھے کچھاروں میں مت سمجھ اسے مٹی گلزار جنت کا روضت مریاض جنہ مومن مومن بندے اللہ کے ولی بندے کی مزار یہ مٹی نہ سمجھ نہ یہ خاک کا گڑھا نہ جان یہ تو میرے آقا فرماتے جنت کے باغو میں سے ایک باغی جا ہے مت سمجھ اسے مٹی گلزار ہے جنت کا وہ قبر میں ہوتے ہیں جنت کے نظار میں وہ قبر میں ہوتے ہیں جنت کے نظار میں لوگ بولتے ہیں مزاروں پہ کیوں جاتے ہو کیا ملتا ہے اللہ 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 ہم نے دو نفع دیکھ تھے ہم ہم نے دو نفع دیکھ ہے ہم کی دع ہم دو ہم پوچھتے ہیں کیا ملا تم کو دربار رو رو وہ پوچھتے ہیں کیا ملا ہم تو جھولیا بھر کے لے جار سبحان اللہ عزیز آن کرانی میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے والدین کو چنا میرے دادا جان کو چنا میرے ابا جان کو چنا میری ابنی جان کو چنا سنیے توجہ فرمائیے حضور کے والدین حضرت سیدنا عبداللہ سے لے کر حضرت بابا آدم تک جتنے بھی دادا جان گزرے حضور کی امی جان سیدہ آمنا سے لے کر اما ہوا تک جتنی بھی حضور کی مائیں گزری وہ ساری مومد ہے ساری ولی ہے یہ نسل میرے آقا کا پورا نسل بلو اللہ کے ولی ہے ان میں کچھ انبیاء ہے باقی سارے اولیاء سبھان اللہ مسنف مسنف الرزاق میں ایک روایت ہے یہ روایت امام سالحی سبل الحدا والرشاد میں بھی لائے تفسیر قرط ابی والے بھی یہ روایت لائے اور حدیث کے راویم امیر المومنین یعصوب المومنین سیدنا مولا علی شیر جلی حیدر کرر روایت کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا لم یزل الا بج الارد سبع مسلمون فسائد فَلَوْلَا ذَلِكَ حَلَقَتِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا میں تین کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں اب ترجمہ سنو میرے آقا نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس دھرتی پر ساف خوش نصیب مسلمان رہے ہیں ہمیشہ جب کوئی نبی نہ آیا پوری دنیا کفر سے بھر گئی لوگ شرک میں لگ گئے پوری روئی زمین پر کفر و شرک پھیل گیا لیکن سات آدمی ہر دور میں مومن اور مسلمان رہے یہ دھرتی ایسے سات خوش نصیبوں سے خالی نہیں جو مومن تھے جو اللہ کے ولی تھے فلو ہر زمانے میں ہر دور میں وہ سات مومن رہے وہ سات ولی رہے میرے دوست وہ سات کون تھے میرے آقا خوش 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 سات سبھان جس طرح آج حضور کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں قرآن فرماتے میرے محبوب کس طرح ان کو عذاب کروں جن میں تو بیٹھا ہے آج بھی اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو حضور کے صدقے کیونکہ حضور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن حضور کی ولادت سے پہلے دنیا والے اگر اللہ کے عذاب سے بچتے تھے تو میرے حضور کے بالدے گرامی دادا پردادا تردادا سکردادا حضور کے اجداد کے صدقے اللہ تعالی زمین والوں پر رحم و کرم کرنا تھا اور دوسری روایت ہے یہ روایت تاریخ الخمیس والا الدرر المنصور والا یہ روایت لایا مَا زَالَ لِلَّهِ فِي الْعَرْدِ اَوْلِيَاوْ مُنْزَحَبَتَ آدَمُ مَا اَخْلَ اللَّهُ الْعَرْدَ لِعِبْلِيسَ اِلَّا وَفِيهَا اَوْلِيَاوْ لَهُ آدم کے زمین پر اترنے سے لے کر اس دور تک میرے آقا فرماتے ہیں میرے دور تک اس دھرتی میں اللہ کے ولی ہوتے رہے ہیں کوئی زمانہ ایسا نہ تھا جس میں اللہ کا کوئی ولی موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو شیطان کے لیے خالی نہیں چھوڑا تھا شیطان کے لیے ابلیس کے لیے دھرتی کو اللہ نے خالی نہیں چھوڑا تھا ہر دور میں اللہ کے ولی تھے یَعْمَلُونَ لِلَّهِ بِتَاعَتِهِ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بندگی کرنے والے پہلی روایت میں ان کی تعداد ساتھ آئی تھی اس روایت میں تعداد نہیں آئی لیکن بات وہی ہے وہ اللہ کو ماننے والے عبادت کرنے والے اللہ کی بندگی کرنے والے شیطان کے فرے پو سے لوگوں کو بچانے والے اللہ کے کہرو غزب سے لوگوں کو بچانے والے وہی اللہ کے ولی تھے دعائیں کرتے تھے عذاب ڈل جاتے تھے دوستانِ مطرم یہ کون تھے یہ میرے آقا کے آباؤ اجداد تھے جو پوچھتا ہے حضور کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں کوئی کلام کرتا ہے اس کو بولو تُو نے قرآن سمجھا نہیں تُو نے حدیث کو سمجھا نہیں جانا نہیں پہچانا نہیں اگر تُو سمجھتا تو ایسے اطراض ایسی باتیں نہ کرتا ہمارا ایمان ہے میرے آقا کے آباؤ اجداد سارے اللہ کے ولی سل اللہ علیہ کے آباؤ سل اللہ علیہ کے آباؤ ذرا محبت سے مڑیے سل اللہ علیہ کے آب سبحان اللہ عجیب بات ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الانام آیت نمبر ایک سو چوبیس میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالته اللہ جانتا ہے وہ اپنی رسالت کہاں رکھتا ہے اپنے نبی کو اپنے نبی کی رسالت کہاں رکھتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ نے چُنا میرے نبی کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا تو آدم اللہ کا چُنا ہوا سبی اللہ کا پھر حضرت شیس جو اس کے بیٹے تھے اللہ نے اس کو چُنا اس میں نور محمدی رکھایا پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد جیسے حضور کا نور جہاں سے منتقل ہوتا آیا یہاں تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک رب فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے میں اپنے نبی کا نور کہاں سے گزار رہا ہوں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے پھر جب میرے آقا حضرت امہ آمنہ کے بطن اطہر میں آئے تو دھرتی پر اعلان کیا گیا کہ اے زمین والوں سنو ختم نبوت کے تاجدار آ رہے ہیں سبحان اللہ ابھی حضور کی ولادت ہوئی ہے اور دھرتی پر اعلان ہو رہا ہے کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں امہ آمنہ کے گھر میں وہ ذات آ رہی ہے جو ختم نبوت کے تاجدار ہے سبحان اللہ یہ روایت المستدرک امام حاکن کا اور سیرت النبویہ ابن کسیر کا خسائص کبرا امام سیوتی ان سب نے یہ روایت بیان فرمائی امہ آئشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کان یہودی قد سکن مکہ تا یک تجر ایک یہودی تاجر تھا جو مکہ میں تجارت کے لئے آیا کیونکہ مکہ کا شہر ان دنوں میں ایک تجارتی منڈی تھی لوگ دور دور سے یہاں تجارت کرنے کے لئے آتے تھے تو ایک یہودی تھا وہ مکہ مکرمہ میں آیا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں ہوں تو تاجر لیکن میں مکہ سے تب تک نہیں نکلوں گا جب تک ختم نبوت کے تاجدار کا دیدار نہیں لوگوں نے کہا کہ کیا کہتا ہے بولا کہ میں تورات پڑ چکا ہوں میں زبور پڑ چکا ہوں میں انجیل کا عالم ہوں میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کہ وہ جو ختم نبوت کے تاجدار ہوں گے وہ شہر مکہ میں ان کی ولادت ہوگی اس لیے میں نے وہ جو نشانیاں ہیں حضور کے ولادت کی نشانیاں وہ ستاروں کا اُبھرنا وہ آسمان میں نظام شمسی میں تبدیلیاں آنا جو نشانیاں تورات میں لکھی تھی زبور میں لکھی تھی وہ نشانیاں صبح کو وہ قریش کے ساتھ قریش بھی تاجر تھے یہ بھی تاجر تھا وہ تاجروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کچھری کر رہا تھا اس نے کہا کہ قریش بتاؤ آج تمہارے گھروں میں کس گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے قریش جاؤ اپنے گھروں میں معلوم کرو وہ کون سا خوش بخت گھر ہے جس گھر میں آج محمد مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی جب کچھری سے لوگ اٹھے ہر کوئی اپنے اپنے محلے میں گیا اپنے گھر میں گیا پوچھنے لگا کہ ہمارے محلے میں کوئی بچہ کس کی ولادت ہوئی ہے پوچھتے پوچھتے پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں چودھوی کے چاند سے حسی مکڑے والا حسی مکڑے والا محمد مصطفیٰ آ چکا ہے پھر کسی نے آ کر اس کو بتایا کہ ہاں عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس یہودی نے کہا کہ جاؤ اس کی پیٹ کو جا کر دیکھو اگر وہی بچہ ہے وہی نبی ہے تو اس کے پیٹ میں پیٹ کے پیچ میں کبوتری کے انڈے جیسا گوشت ابرا ہوگا اس کے چاروں طرف بال ہوں گے گھنے بال ہوں گے اس کے پیچ میں لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ اللہ تو لوگ گئے جا کر دیکھا حضور کی پیٹ پر وہی گوشت ابرا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضور کی مہر نبوت تھی اس میں سے اتنی خوشبو نکلتی تھی کہ کسی مشک میں کسی عمبر میں کسی عطر میں ایسی خوشبو نہیں ہوتی تھی جو حضور کی مہر نبوت میں خوشبو تھا یوں تو میرے آقا کا پسینہ بھی خوشبو دار حضور کے بدن سے جو پسینہ نکلتا تھا اس میں بھی مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی لیکن حضور کے مہر نبوت کی خوشبو کائنات کی منفرد ترین خوشبو ایک صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیشہ کبھی کمیس پہنا ہوتا کبھی چادر لپیٹی ہوتی ایک چادر ایک نیچے ایک چادر ازار بندی ہوئی تھی اور ایک چادر حضور نے اپنے کند مبارک پہ لپیٹی ہوئی تھی میں پیچھے سے آیا اور دل میں خیال آیا زبان سے کہنے کی ہمت نہ تھی دل میں خیال آیا ایک کاش کی حضور کے مہر نبوت کی زیارت ہو جائے وہ کہتے ہیں میرے دل میں مبارک پیچھے سے ہٹائی چادر مبارک ہٹائی پیٹ مبارک ظاہر ہوئی میں نے یوں سمجھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پہ پتر آیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی وہ گوشت کا ابڑا ابڑا ہوا حصہ تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ وہ کہتے ہیں جیسے کپڑا ہٹا ایسی خوشبو آئی کہ میں نے زندگی بھر کبھی خوشبو ایسی نہیں سمی تھی جو حضور کی مہر نبوت سے خوشبو آئی وہ یہودی کہنے لگا کہ جاؤ دیکھو کہ اس کے پیٹ کے پیچھے وہ مہر نظر آ رہی ہے تو لوگوں نے جا کر دیکھا کہا ہاں بولا اب مجھے لے چلو میں بھی اس کا دیدار کرنا چاہتا ہسین چیرو اے لال لبڑا یوان جی ہشر جون تے حصہ حصہ آئے اوہ جان جان اوہ شاہ شاہ جگن میں تن جو سبحان اللہ وہ یہودی کہنے لگا ولد حاض اللیلت نبی حاض الامت الاخیر اس آخری امت کا آخری نبی آج ان کی ولادت ہو چکی ہے بین قطوی علامت فیہ شعرات متواترات یہ نشانی اس نے بتائی لوگوں نے جا کر دیکھی اور کہنے لگا کہ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ دو دن تک اپنی امی کا دودھ نہ پیے گا اس کی ماں سے پوچھو کہ کیا محمد عربی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے امی جان نے فرمایا کہ نہیں میرے بیٹے نے ابھی تک کوئی دودھ نہیں پیا بیٹا اس نے کا دونوں نشانیاں جو تورات میں تھی جو زبور میں تھی وہی نشانیاں ہیں آخری نبی کی اب لے چلو میں اس دل بر کے مکڑے کا دیدار کرنا چاہتا سبحان اللہ وہ جب آیا جب اس نے حضور کے مکڑے کو دیکھا سبحان اللہ حضور کے مکڑے کی یہ ان کا یہ موجزہ تھا جو ایک مرتبہ محبت دیکھ لیتا وہ تصور دل میں سما جاتا جو ایک گھڑی میرے آقا کے مکڑے کو دیکھتا وہ عشق و محبت کا گرویدہ بن جاتا کسی نے پوچھا پھر ابو جی لابو تو عاشق نہیں بنے دی انہوں نے بھی تو دیکھا تھا قرآن نے جواب دیا یندرون الہی گا میرے محبوب یہ تیری طرف نظر تو اٹھاتے ہیں لیکن تجھے دیکھ دیکھ نہیں جس نے دیکھ وہ بلال بن گیا وہ ابو ذر بن گیا وہ سلوان بن گیا وہ ابو بکر بن گیا وہ عمر بن گیا وہ زنورین بن گیا جس نے دیکھا وہ تو عاشق گرویدہ بن گیا نظر دلا کر کسی ہی نیارو نظر سے اپنا بنا لیا ہے نجانے کے سی دکھائی نظریں کہ پلے میں اپنا بنا لیا ہے نجانے کیسی دکھائی نظریں کہ پلے میں اپنا بنا لیا ہے غم جدائی میں مر رہا ہوں ہزار ہی لے چلا رہا ہوں خدا کرے میں دیکھ ان کو خدا کرے میں دیکھ ان کو جو دل میری میں سما گیا ہے سبان اللہ وہ جب حضور کے حویلی میں آیا وہ حضور کی امی جان سے عرض کرنے لگا فقال اخرجی الینا ابن کے اے حلیمہ پاک اپنے شہزادے کا مکھڑا تو دکھاؤ ہم اس کو دیکھنے کے لیے آئے فَأَخَرَجَتْ اَخَرَجَتْ سیدہ آمِنہ نے اپنے شہزادے کو جب ظاہر کیا وَكَشَفُ لَهُ أَنْزَهْرِ فَرَاتِ الْكَشَامَتِ حضور کے مُکھڑے کو دیکھا اور مُرِ نبوت کو دیکھا فَوَقَلْ يَهُودِ مَغْشِيًا عَلَي وہ یہودی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا بولو کیا ہوا بے ہوش ہو کر مَغْشِيًا عَلَيْهِ اس پر غشی تاری ہو گئی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا ارے یہ ابھی تو ہوش میں تھا کیا ہو گیا کیا ہو گیا ہم سے اللہ اللہ جو بھی آقا کو محبت سے دیکھتا ہے اس کی تو آہوزاری نکل جاتی ہے اس کی تو آنکھیں بہنے لگتی ہے وہ تو یار کی محبت کا گرویتہ بن جاتا ہے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں دید لگا گئی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا آہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا آہ دل میں بس اتنا کرم کر دے اے چشم کری مانا بس اتنا کرم کر دے اے چشم کری مانا جب جانے لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جانے آنے آنے جب جانے لبوں پر ہو تم سامنے آنے آ جانا آنے دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا آنے 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 اس نعمت محروم رہ گئے وہ نعمت ملی تو اس امت کو ملی آقا کی قربت ملی تو ان غلام ملکوں ملی سلاللہ علیکہ سلاللہ علیکہ سنن تنمزی مسنت احمد روایت ہے حضرت انس بن مالک سے میرے آقا نے فرمایا ان الرسالت والنبوت قد ان قطعت فلا رسول بعدی ولا نبی میرے آنے کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی کیا ہو گئی اب نہ کو رسول آنے والا ہے نہ کوئی نبی آنے والا ہے جو اب نبوت کی دعویٰ کرے جو اپنے آقا نبی کہلائے وہ قذاب ہے وہ تجال ہے وہ جھوٹا ہے وہ پلید ہے وہ نہ پاک ہے وہ نہ ہنچار ہے میرے آقا کے بعد نہ کو نبی آیا ہے نہ ہے بولو جو نبوت کی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے جو اس کی پیروی کرے وہ اپنے لیے جہنم کا کڑھا کھود رہا ہے جو میرے آقا کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلتا ہے ارے قادیہ نہیں تجھے میرے نبی سے کیا نہیں ملا کیونکہ یہ اور کے پیچھے چلا ہے میرے آقا کا حسن و جمال دیکھ قرب و کمال دیکھ شفقتیں انعیتیں دیکھ تجھے کیا نہیں ملا میرے آقا کے در سے کہ تُو کسی آر کے پیچھے لگ پڑا ہے اب بھی وقت ہے لوڈا میرے آقا کے غلاموں میں شامل ہو خدا کی قسم جنت اس کے لیے ہے جو میرے آقا کو ختم نبوت کا تاجدار مانتا ہے جو حضور کے ختم نبوت کا منکر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگا ہے وہ چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو پارسا اور نیک سمجھ رہا ہو وہ سمجھتا ہو کہ میں کسی اچھے راہ پر چل گئے چل گئے ہوں لیکن یاد رکھو بھائیو کراچی کے لوگو اگر ہدایت کا راستہ ہے تو میرے آقا کا راستہ ہے اس راستے کو جس نے چھوڑ دیا وہ جہنم کے راستے پر ہے اگر نجات کا راستہ ہے تو میرے آقا کی حضرت انس روایت فرماتے ہیں سعی بخاری میں سعی مسلم میں حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا وَوْاِسْتُوْا وَسْاَعَتُوْا کہاتین میں اور قیامت توجہ ہے میری طرف حضور نے یہ دونوں انگلیاں ملائیں آپ نے فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں نا میں اور قیامت اس طرح ہوں میں محمد اور قیامت اس طرح کٹھے ہیں دیکھیں اس کے درمیان کوئی انگلی ہے بولو ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی ہے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں نا میرے آقا نے یہ مثال دی ہے آپ نے فرمایا یہ میں ہوں یہ قیامت ہے بیچ میں کوئی نبی آنے والا نہیں بیچ میں کوئی نبی آنے والا نہیں وہی ختم نبوت کے تاجدار ہے سبحان اللہ عزیز آنے گرانی لوگ فسل جاتے ہیں لوگوں کی چکنی چپٹی باتیں سن کر فسل جاتے ہیں آج یہ پرا مذہب جس کو مسلمانوں نے پوری دنیا کے علماء نے کافر ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ قادیانی کافر ہے لوگ ان کی ان باتوں میں آ کر ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں حضید آنے محترم عقیدہ مضبوط رکھنا ہے یقین محکم رکھنا ہے ہم جیئیں گے بھی اسی عقیدے پر انشاءاللہ مریں گے بھی اسی عقیدے پر ہاتھ ہاتھ کھڑے کر دیئے مجھے مجھے دیل لڑیے جو دل بر محبوب محمد محبوب محمد بولو محبوب محبوب محمد کو تم بھی حلال سمجھو جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے تم بھی اس کو حرام سمجھو قرآن پر عمل کرو یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اس کا ایک سرہ اللہ کے پاس ہے ایک سرہ تمہارے پاس ہے جس نے قرآن کو پکڑا یہ قرآن اس کو اللہ سے ملا دی گا یہ قرآن کا ایک سرہ کراچی کے لوگوں تمہارے پاس ہے قرآن کا دوسرا سرہ گمبت خدرہ کے مکی کے پاس ہے بولو اگر حضور سے ملنا چاہتے ہو تو ملانے والا قرآن ہے قرآن کو کھام لو قرآن پر عمل کرو اس کے حلال چیزوں کو حلال جانو اس کے حرام چیزوں کو حرام سمجھو اس کے عوامر کو مانو اس کے نواہی سے رک جاؤ قرآن کہتا ہے حقیم السلام نماز قائم کرو تو نماز پڑھنے والے پر جاؤ قرآن روکتا ہے ولا تقرب زنا زنا کے قریب مت جاؤ شراب کے قریب مت جاؤ بہیائی کے کام مت کرو اگر قرآن کو ماننے والے نبی کے ماننے والے ہو تو جن باتوں سے قرآن نے منع کیا ہے ان سے رک جانا ہے اور جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے بولو کیا تم قرآن کی باتوں پر عمل کروگے تو وعدہ کرو کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے بولو پڑھوگے پانچ وقت نماز پڑھو مسجد سے چل لگاؤ نیکی کے کام کرو اور دوسری روایت اس روایت میں ہے قرآن دے جا رہا ہوں دوسری روایت میں یہ ہے میرے آقا نے فرمایا میں دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں میں جب جاؤں گا نا اپنے رب سے ملوں گا جا کر رفیقِ عالی سے ملوں گا تو تمہیں دو چیزیں تمہارے درمیان چھول کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت میرے اہل بیت میں دے کر جا رہا ہوں ان دونوں سے چمتے رہنا ان کو مضبوط زیتی سے تھامے رکھنا اگر ان دونوں چیزوں سے تم تمسک کرو گے مضبوط تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ایک کو تھاما ایک کو چھوڑ دیا گمراہ بن جاؤگے اگر قرآن کو تھاما اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہدایت نہیں پاؤگے اہل بیت کا دامن پکڑا قرآن کو چھوڑ دیا ہدایت نہیں پاؤگے ہدایت ان کو ملتی ہے جو ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہلی گری یہ تاجدار ختم نبوت کا اعلان ہے اور یہ امت کے لیے نسخہ ہے ہدایت کا راستہ ہے جو میرے آقا نے اپنے غلاموں کو دیا تو آج ہم نے یہ عہد و اقرار کرنا ہے یہ وعدہ کرنا ہے کہ قرآن پر بھی عمل کریں گے اور حضور کے اہلِ بیت سے محبت رکھیں گے حضور کے صحابہ کرام سے محبت رکھیں گے بولو حضور کے یاروں سے بھی محبت حضور کے گھر والوں سے بھی محبت دیکھیں بندے کی دو آنکھیں ہوتی ہیں کتنی آنکھیں ہیں اگر ایک ہو دوسری نہ ہو تو وہ کانہ کہتے ہیں وہ عیب ہے ایک آنکھ ہو دوسری نہ ہو وہ کانہ ہوتا ہے میرے دوستو ہم اہلِ سنت ہیں ہماری ایک آنکھ اہل بیتِ اطہار ہے ہماری دوسری آنکھ حضور کے صحابہ کرام ہے ہم نے حضور کے اہلِ بیت سے بھی محبت رکھنی ہے اور حضور کے صحابہ کرام سے بھی محبت رکھنی ہے ہم نے ابو بکر کی صداقت کو ماننا ہے عمر کی عدالت کو ماننا ہے عثمان کی سخاوت کو مولا علی کے شجاعت کو میرے بھائیو بڑا نازک دور آ گیا ہے فتنوں کا دور ہے جو مسلمہ اقائد ہمارے پندرہ سو سالوں سے جو عقید مسلمہ تھے اب ان کے اوپر ٹی وی اوپر بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا لوگ بول رہے ہیں میں تو خدا کی قسم میں در جاتا ہوں اللہ کرے ایمان سے رہیں ایمان سے خاتمہ بالخیر ہو بڑا نازک دور آ گیا ہے کراچی کے لوگوں میں آپ کو ادا کرنا چاہتا ہوں یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے اپنے ایمان کو بچاؤ اپنے عقیدے کو مضبوط تھامو یہ نئے نئے فتنے اور نئی نئی باتیں گھڑ کر لا رہے ہیں ان سے بچو اپنے بچوں کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ یہ بچنے کا زمانہ ہے میرے دوستو میرے آگ میں نے فرمائے ایسے فتنے چھا جائیں گے جس طرح کالی رات چھا جاتی ہے اس طرح فتنے چھا جائیں گے لوگ صبح مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے شام کو مسلمان ہوں گے صبح کو اٹھیں گے تو کافر بن جائیں گے ایسا دور میری امت پہ آئے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ نازک دور کہیں یہ نہ ہو چکا ہو میرے دوستو آج کیا حالت ہو چکی ہے کتنے فتنے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنے فتنے اٹھ چکے ہیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تم اپنے اقید اصلاح پر قائم رہنا جی بولو اور جو اپنے اہل سنت کے علماء ہیں ان کا دامن مضبوطی سے پکڑو کامل مرشد ہو کامل مرشد یکدر بگیر و محکم بگیر اس دور میں اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو کوئی کامل مرشد لو اس کی دامن مضبوط پکڑو نہیں تو گمراہی سے بچنا بڑا مشکل ہو چکا میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے حضور کے عشق والا موت وصیب فرمائے وما علیہ السلام محبت میں زندگی زندگی سوپا جانے رحمہ خوبصورت محبت میں زندگی چکہ لیکن خوبصورت سوپا جانے رحمہ رحمہ فرمائے پہلا خون سلا میں شمائے بزمِ ہدایت پہلا خون سلا میں شمائے بزمِ ہدایت پہلا پہلا خون سلا میں شمائے بزمِ ہدایت پہلا خون سلا میں شمائے بزمِ ہدایت پہلا پہلا خون سلا میں شمائے بزمِ ہدایت پہلا خون سلا میں شمائے بزمِ ہدایت پہلا پہلا خون سلا میں شمائے بزمِ ہدایت پہلا خون سلا میں شمائے بزمِ ہدایت پہلا grand 이� پہلا خون سلا میں شمائے بزمِ ہدا! موسیقی 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 صدقے ہمارے قائدین کے مزاروں پر بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ان کے درجات مزید بلند فرما یا اللہ اس ادارے کو قائم اور دائم فرما یا اللہ جے جو اس محفل میں حاضر ہوئے سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب کا ہم سب کو مدینے والے آقا کا دیدار عطا فرما جو باتیں سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ان اکابرین علماء کے صدقے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مولا ہمیں گناہوں سے بچا ہمیں معسیتوں سے بچا ہمیں نفس امارہ کے شر اور شرارت سے بچا ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچا ہمیں بدعقیدہ لوگوں سے بچا میرے مولا ہمیں سنیت پر قائم اور دائم رکھنا عقیدہ اہل سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جب موت آئے تو بھی عقیدہ اہل سنت پر موت نصیب کر میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرما ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا سلو وليه وسلموا تسلیما اللہم سلی وسلم مبارک لنبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین برحمتک